بلکل تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ ہو جاؤ تم تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو اور میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس پر عمل کرنے سے تم میں محبت پیدا ہوگی آپ شو سلام سلام پھیلایا کرو ہم کہتے ہیں چاچے دی تھی بیٹھی ہوئی تو سلام کا رنگ اب کتنی آپ کے خاندان کے لوگ ہو سکتے ہیں بھائی سب آپ کا خاندان ہے آپ ایک ہی نسل سے ہیں اور سب مسلمان ہیں رکشے میں بیٹھیں سلام کریں بس میں بیٹھیں سلام کریں خالی کر کر دیکھیں کر کے دیکھیں پھر آپ اس کی کرشویں دیکھیں اس کی محبتیں دیکھیں اس کے بدلے دیکھیں فون نمبر تک ایک چینج ہو جاتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ تلخی سے پیش آتے ہیں ہے نا بعض اوقات بہت رہے ہیں پریشان مت ہو آپ کو کیا بتا اس کو کتنی تکلیف ہے چیخے کون مارتا ہے جس کو درد ہوتی ہے جس کو کی تکلیف ہوتی ہے جو آگے سے کٹ کھانے کو دوڑ ہے نا آپ کو کیا بتا کہ گھر سے ساس سے مارکی نکالا ہو اس وقت اس کو آپ کو کیا بتا شوہر جو ہے وہ اس قدر ناراض ہوا اس کا یعنی اس نے تشددی کیا ہو آپ کو کیا بتا اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو آپ کو کیا بتا کیوں ہو رہا ہے کون سی چوٹ لگی ہوئی ہے یہ لوگ مریض ہیں سچ مچ مریض ہیں ان کے دلوں کو روگ لگے ہوئے ہیں ہم اس روگ کو کم کر سکرے بڑھائیں بٹھیں تو ہم کیسے کم کریں سلام سے محبت سے پیار سے میں آپ کو ریسٹ چھوٹا سیکسپیڈیوز بتاتی ہوں اقبال نام کا بچہ آتا ہے سارے گھروں سے کھوڑا لے کر جاتا ہے تو میں گھر پر نہیں تھی تو میری نیبر کو میں نے کہا کہ آپ اس کو کہنا کہ میرے گھر سے بھی لے لیں دو تین دن سے آیا نہیں تھا میں آئی تو میری نیبر نے مجھے کمپلین کی کہ اس نے بہت بات تمیزی کی بہت بات تمیزی کی بہت چیخا میں بہت شرمنتا ہوئی میں نے ان سے بھی معذرت کی اور مجھے اس پہ اندر سے کافی غصہ تھا کہ اس نے اس سے بات تمیزی کی خیر میرا اس کو ہفتہ دست دن انٹریکشن نہیں ہو سکا تو لاسٹ وکو آیا میں نے اس کو دروازہ کھولا تو یعنی کہ اس نے دروازہ نہیں بجایا مجھے محسوس ہوا کہ آیا تو میں نے دروازہ کھول کے چیک کیا پھر میں نے کہا کہ ایک والا تم نے میری گر سے نہیں لیا تو وہ ایک دھم سے نا اسے انچی سارے کھنے لگا میں آنا میں بہت جانا تو میں نے ایک دفعہ تو مجھے بھی غصہ چڑھا لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں میں نے اس کو کہا کہ آپ دروازہ بجاتے ہو تو میٹے دروازہ کی آواز انتر نہیں آتی آپ بیل بجا دیا تو تھوڑا سا نرم پڑا مگر دوبارہ کھنے لگا میں آنا تو سی لوگ بھوہ نہیں کھولے میں نے کہا آپ آتی ہونا میں نے مان لیا لیکن بیٹے آپ نے بیل بجا دیا لیکن اللہ پڑا دے گا آپ آتے تو ایک گھنٹے ہو جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو میں اندر ہوتی ہوں تو چلو تم اندر رہو مہن کا لے لو تو اس رہا میں نے اسے دو تین باتے کی تو اس کا چھوٹا بچچا تھا میں نے اس کو پچاس پہ لے دی تو چلا گیا اب پرستو جو ہے میں گھر سے نکل رہی جی تو وہ آگیا تو تھوڑا دور تھا تو میں نے آواز دی تو مجھے کہنے رہا کہ اس نے مجھے ریکھا نہیں تھا بیک چیز مجھے یہ ریلائیزیشن ہوئی کہ جس وقت اس نے میری بہن کے ساتھ نیبر کے ساتھ بتتمیزی کی انہوں نے اس کو ڈنٹا ہوگا اس کو برا لگا چونکہ وہ انپڑ آدمی ہے تو اس نے پھر آگے سے کھری کھری سنا دی ہم لوگ نرمی نہیں بڑتے ہم آرڈرلی بات کر کے ہیں تو آیا نہیں نا تو وہ پھر کہتا ہے میں نہیں آیا تو اسی بواں نے کھولیا تو اسی ہن جدے تو اسی ہن جدے صرف نرمی نرمی سے بڑے بڑے مسائل ہو جاتے نرمی سے بڑے بڑے مسائل ہو جاتے موسیقی 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 تو وہ ہم رونے لگ گی گھر کے مسئلے مسائل تو کھو ہم در دپایا تھا ہمیں رونے بلکھل وہ بیٹھ کے رونے لگ گی میں نے پر اس کو پانی شاہ نی پلایا پھر میں نے کہا چھو 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 پیتے ہیں چھوڑو میں نے خیر ہے اس کمرے کو رہنے دو میں نے کہا کوئی بات نکالو جائے گا کہ ٹھیک میں نے چھائی پینے بیٹھ دی تو کام رہ جائے گا میں نے کہا رہنے دو کوئی بات نکالو جائے گا ہمارے شوہر تو پڑھا ہی لکھے ہیں نا انتہا ہی ہوتی ہے کہ دو چار باتیں بول کے تو کمرے میں گھس جاتے ہیں اور کمرہ بند کر کے وہ ہیڈپون لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی شوہر ایسے نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں انپڑھ بی بی ایک جواب دیتی ہے وہ آگے سے جواب نہیں دیتے تھپڑ مارتے ہیں وہ پلیکٹیکلی مارتے ہیں بعض وقت جوتے مارتے ہیں ہاتھ میں پکٹی چیز مارتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے ان بیچاریوں کو نیشان پڑھے ہوتے ہیں جس مور پر سر پھٹے ہوتے ہیں وہ ایسے لفظ کرتے ہیں کہ وہ بیچاریوں کو بھی نہیں کر پاتے ہیں بلکل تو بات یہی ہے کہ کبھی پوچھ کر تو دیکھیں کہ اگر تم ہائے ہائے کر رہے ہو دیکھیں رات کے وقت آپ سو رہے ہیں مزے سے اور آپ کے آنکھ کھل گئی ہائے 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 کوئی کھا رہے ہیں اب دو رستے ہیں یا تو آپ بولنے شروع کرتے ہیں ادھی رات میں ہائے ہائے بچائی ہو یا آپ اٹھ کر پوچھیں بھائی تم ہائے ہائے کیوں کر رہے ہیں اور ایک اچھے انسان کہ یہ بندے کیونکہ جو ہائے ہائے کر رہے ہیں اس کو کہیں تو کچھ چوبا ہے جو ہائے ہائے کھا رہے ہیں اس کو کچھ تو مسئلہ ہے نا تو لہٰذا اگر آپ نے ایک بندے کو سلام کیا اور وہ کہتے ہیں تو کون ہے سلام کیوں کیتا بندے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ حضرات کو سلام کرنے شروع کریں حواتین کو ہی کریں کیونکہ میرے ساتھی ایکسپیڈینس ہو چکا ہے میں نے یہی الفشح السلام والی حدیث سنای تو یہ خاتون مجھے کہنے لگی بھائی وہ نہ میں نے میں نے ایک دو انکل کو سلام کیا تو وہ محتلی کی ہاتھین مجھے کہنے لگی کہ اس نبیوں کو سلام ک airline تو میں نے کہا جی میں نے آپ کو نسخہ ہرگز نہیں دیا تھا کہ آپ راہ گوزر کے مردوں کو سلام کریں میں نے آپ سے یہ کہا تھا اچھے اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ آپ راہ گیاروں کو سلام کریں مرد عورت کی غیت نہیں ہے راہ سے چلتے چلتے اسلام علیکم کرنے کا محکم نہیں ہے آپ کہیں پہنچیں جیسے آپ بس میں چڑھیں سڑک پر چلتے بھی آپ نے کسی کو سلام نہیں کرنا آپ بس پر چڑھیں اب آپ اپنی ان کے کمپارٹمنٹ میں آگئے اب آپ وہاں بیٹھ ہی حواتین کو سلام کریں آپ لکشے میں بیٹھیں تینچی میں تو آپ ساتھ والوں کو سلام کریں آپ جس وقت رستے پر سڑک پر چل رہے ہیں آپ کسی کو سلام مت کریں جب آپ ہسپیٹل میں انٹر ہو کر ہونے لگے ہیں گیٹ کی پر بیٹھے آپ اندر گئے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں یعنی ڈیسک پر کلرک وغیرہ بیٹھے ہیں پہلے سلام کریں پھر بات کریں پھر آپ ویٹنگ روم میں چلے جائیں وہاں سلام کریں آپ ڈاکٹر سے ملے پہلے سلام کریں پھر بات کریں یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ راہ چلتے چلتے میں خود ایک دفعہ درگی بچہ سا تھا چولہ پندرہ سال کا بچہ ہوگا تو وہ پاس سے گزرتے گزرتے اسلام علیکم تو ایک منٹ تو میں ڈر گئی نا کہ یہ مطلب ہے پھر مجھے تھوڑی دیر میں حیران رہی پھر مجھے پوری بات سمجھ آئی کہ میں نے کہا اوہو یہ اس حدیث پر غلط لیقے سے حمل کریں تو اس سے یہ مراد نہیں نکھا گئے اگر جورت مطلب میں ہے جیسے نکھ کیوں تو وہ جو میرے تھوڑے موت دیں جیسے چوکی داریں تو اس میں کوئی حرج نہیں دیکھیں بیٹے وہ اجنبی نہیں ہے نا وہ ہمیں جانتے ہیں آپ روز بچوں کو سکول سے لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے اجنبی کو بھی سلام کرنے میں حرج نہیں ہے یعنی کہ اجنبی مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کنڈیکٹر کو آپ نے سلام کیا یا آپ شاپ کے پاس گئی ہیں دکان پر سودا لینے وہ ہمارے مامے گا بیٹا تو نہیں ہے آپ اس کو سلام ضرور کریں مطلب یہ کہ رہگیروں کو سلام مت کریں کیونکہ دیکھنے والا کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور ویسے بھی اجنبی بندہ بندہ بھی ڈر جائے گا وہ کہے گا کہ اس کو کیا مسئلہ پڑا ہے تو وہ مفہوم نہیں ہے اس سے سلام پھیلانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر جھک جھک آپ سلام کریں آپ بس ٹاپ پہ کھڑیں آپ ساتھ والوں کو سلام کریں مطلب یہ کہ کوئی سلام کا کوئی تک بنتا ہونا سلام کا جواب نہیں ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا اور سلام علیکم جو ہے اسلام کا شار ہے آپ میری پوری زندگی گزر گئی ہے کہ میں الحمدلللہ میں شاپ کی پر یہ بات میں نے بہت بچپن میں سیکھی ہمارے کالی صاحب نے ہمیں سکھائی حدیث بات میں سیکھی یہ بات انہوں نے ہمیں سکھائی کہ سب کو سلام کرنا چاہیے تو میں آج تک کنڈیکٹر ہو پین ہو دکان کے باہر بیٹھے ہوئے جو چوکی دار بچارے ہوتے وہ ہوں سیکیورٹی گارڈ جو بھی ہو میں سلام ضرور کرتی ہوں مجھے آج تک کوئی گھر چھوڑنے نہیں آئے وہیں بیٹھا رہتا ہے سلام کا جواب ضرور دیتا ہے اور عزت دیتے ہیں کیونکہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ دین کا شار ہے شیطان وہیں پر رہ جاتا ہے اور بندے کے دل میں احترام آ جاتا ہے یہ عورت دین پر چلنے والے وہ آپ کا احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا یہ شیطان کی دل میں باتیں ڈالتا ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں بتے کیا ہے فرینک ہونے کی پہلی بات تو یہ ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سلام جس طرح آپ ہر مرد کو تو نہیں کریں گے لیکن جیسے آپ نے پی این کو کیا جیسے ابھی کل ہم یہ سٹور پر گئے رین بوگ پر تو باہر سکیورٹی کارٹ بیٹھا ہے میں نے کہا اسلام علیکم میں گزر گئی آپ اتنے ہی کریں گے نا یا کہ آپ اسلام علیکم کے بعد حال چل پوچھیں گے بی بی کا حال کیا بچوں کا حال کیا اور دیکھیں مقام ہوتا ہے عمر ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے نا آپ جیسے میں چیز لینے کے لیے کاؤنٹر پر رکی ہوں تو میں کہتی ہوں اسلام علیکم بیٹا مجھو فلان چیز دے دیں ٹھیک ہے وہ کہے گا جی والیکم اسلام چیز نکال کے پکڑا دے گا اب اگر آپ کہیں اسلام علیکم اچھا حال کیا ہے آج موسم ٹھنڈا ہے آج ہے یہ سب کچھ تو آپ کو نہیں بتایا گیا حواتین کے ساتھ ٹھیک ہے بات کر لیں مردوں کے ساتھ بھی تھی کہ بات کرنا منہ نہیں ہے غلط بات کرنا منہ ہے کہا گیا معروف بات کرو ٹھیک ہے تو کوئی اہم بات اگر آپ دیکھیں جیسے میں تو کیا دیتی ہوں کوئی اچھی بات ہو میں نے ایک صاحب کو دیکھا بڑے اچھے آدمی ہے تو جو ہے ڈاکٹر کے وہ ہیں پیئے تو انہوں نے اتنا بڑا تاویز پہنا ہوا تو میں نے کہا کہ آپ نے تاویز کیوں پہنا ہوا ہے تو جلدی تو نے ان چھپا لیا ہے میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے چھپا لیا اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے بیٹے آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے تو وہ پھر کہنے لگا کہ نہیں وہ بچپن سے پہنا ہوا ہے با جی ہے وہ میں نے کہا اچھا میں آپ کو ایک بکلا آکے دوں میریوں کی سیکنڈ اپوائٹمنٹ ہونی تھی مجھے پتا تھا تو میں پھر اس کے لیے بک لے گئی میں نے کہا یہ آپ پڑ ضرور لینا کرنا وہ جو آپ کا دل چاہے صرف ایک دفعہ پڑ لینا تو بات یہ ہے کہ آپ معروف بات کریں گے نا مردوں میں بہت سینس ہوتی ہے اس بات کی کونسی عورت لائن مان رہی ہے اور کونسی عورت جو ہے نا معروف بات کریں تو آپ بات کریں تو بھائی کر کے کہیں بیٹا کر کے کہیں ان کے ذہن میں کوئی خناست نہیں آتا تو جہاں پھر لچک مچک ہوگی تو وہ تو پھر معاملہ ہو رہا ہے تو بات بھی اگر کرنے پڑے نصیحت کریں اچھی بات کریں معروف طریقے سے کریں تو معروف طریقے سے میں اگلے دن بھی ایک شاپ پر مجھے جانے کے تفاق ہوا مجھے دو تین چکر لگے تو وہ اپنے چھوٹے کو ڈانڈ پرا تھا تو اس کو اس نے گالی دی تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹے آپ نے گالی دی تو کام تو جلدی نہیں ہوگیا لیکن آپ کے نام بیبل میں گالی لکھی گئے تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسی بات تو چھپ کر گیا گیا پھر کہنے پھر کہتا انہوں نہیں پتا وہ تنگ کر دے نہیں میں نے کہا ہاں میں مانتی ہوں تنگ کرتے ہیں لیکن آپ کو انہوں نے تنگ کیا اور آپ نے بھی اپنے نقصان کیا یعنی میرے اس سے کچھ ڈسکشن ہوئی میں ایک چیز دینے گئی تھی میرے وہاں پانچ چھے ملٹ لگ گئے لیکن نہ اس نے کوئی غلط بات سوچی نہ میں نے کوئی غلط بات سوچی بات معروف طریقے سے کریں مناسب طریقے سے کریں بچہ بیٹا بھائی کہہ کر بات کریں بڑا ہو تو انکل وغیرہ کہہ کر بات کریں انشاءاللہ کوئی شیطان بیچ میں نہیں آئے ٹھیک ہے تو اچھی بات کریں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ شو کریں تب لوگ آپ کے قریب آئیں گے آپ کے رہن سہن کے اندر لوگوں کے لئے محبت ہونی چاہیے محبت بانٹیں گے تو محبت ملے گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یاد رکھیں انرجی دیں گے تو انرجی لوڈ کرائیں گے آپ اپنے کامبال لوگوں کو کھانا شانا کھلائیں گے تو آپ کا کام کریں گے نا وہ کام کریں گے تو آپ کا ریسٹ ملے گا آپ کو ریسٹ ملے گا تو آپ کی جس سے انرجی آئے گی آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو خوشی دیں گے نا انرجی دیں گے وہ لوگ انرجی پھر لوڈ کر آپ کے پاس آئیں یہ سائیکل ہے یہ بڑھتی ہیں چیزیں کم نہیں ہوتی بلکل دینے بلکل دینے بلکل دینے بلکل دیں گے تو آپ کو عمل کرتے ہیں پھر پتے گیا ہے جو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جو ہی نہ کہہ دیں گے کہ اگر آپ ایک کامبالی نے اگر تھوڑا سا پریشان کیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا رکھ لیتے ہیں تو جو نہیں رکھی اس کو بھی تو پیسے دیں گے بلکل انہوں نے صحیح کا تو پہلی پر بیند کر لیں اور پھر ایک دفعہ یہ سوچیں کہ اگر ہماری غلطیوں پر اللہ ہمیں چھوڑ دے کسی اور کو سیلیکٹ کر لیں تو یہ بڑی ہے ہے نا اللہ کہے رہن دفلت ناس تکتے بہجا تو دیا رہا ہے غلطی کیتی ہے تیر تو بہتر بندے موجود دیں میرے کل اور ہے اس کے پاس میں کہاں جاؤں گی تو اگر میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتر کریں مجھے بہتر کریں مجھے بہتر کریں مجھے بہتر کریں مجھے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی ہی ایسے ہی چلنا پڑے گا ان کو قبول کرنا پڑے گا اور ان کو امپروف کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بچین کی سکیہ جو آتی تھی جی 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 ایسے سے گروسی آئی تھی اس کی تھوڑا سا بہترہ مہت زیادہ وہ حسی تھی کہ تم جیسے پیلاتنے والے گروسی آئی تھی وہ میرے پاس آئے تو بہتر یہاں پر کچھ باتیں بھی سننی کچھ گھر میں بھی منتان جیسے پیدا ہی جہاں سے میں ایسے باتیں سنننے یعنی وہ پہلی دفاع ہے تو میں حلالکہ وہ تانگ پڑی کرتی ہے تو میں نے کہت چھوڑی میں نے اسی معاستی ہے میں نے کہا ہے کہ کہ چھوڑے گا تانگ بھی کرتی ہے جو بھی کرتی ہے کبھی نہ بھی تو آپ ایسے رضا کے پیسے خاطر کسی اور گر میں دے گی آپ کی بچی اخراج کرتی ہے انگر نہیں وہ پیسے خاطر لے گی جیسے پیسے خاطر لے گی پتہ بچیوں کو جب گھروں میں چھوڑا جائے تو گھروں کا ماحول دیکھ کر چھوڑا جائے کچھ نہ کچھ تو خوف خدا والا ماحول ہو باقی ماں میں اللہ تعالیٰ میں بھی باپر کیوتی ہے ڈاپنا چاہے نا تو ڈاپ جاتی ہے بلا شک کو شبا اپنے ذرائے پیدا تو نہیں کر سکتی ہے ماں کے اپنے بچوں کو اپنی چکوہ نیچے ڈاپ نہیں دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو نہیں رکھ سکتے اور آپ ان کو کام کے لئے چھوڑ رہے ہیں بہرحال اسلام میں حرام نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہیں آپ اس چیز کو سمجھئے کہ چائلڈ لیبر کو اسلام نے حرام نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ دنیا میں ایسے گھرانے ہر حال میں موجود رہیں گے جہاں واقعی چیز حقیقت ہوگی کہ وہ اپنے بچے نہیں پار سکتے تو پھر وہ اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ دیں لیکن گھرانے کم از کم دیکھیں کہ جہاں کچھ اللہ کا خوف ہو جن کو اللہ کا خوف ہوگا وہ دو کام کریں گے ایک آپ کے بچوں پر ظلم نہیں کریں گے اور دوسرا ان کی تربیت کریں گے کیونکہ انہیں یہ پتا ہوگا کہ اس بچے سے ریلیمنٹ بھی ہم سے کوسچن ہونے تمہارے پاس تھا تم نے اس کو کیا سکھایا تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے ان کے حقوق بہت بڑھا دیئے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو جب چھوڑیں وہ کہتے ہیں بکری بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ یہاں گھاس آئے تو پھر چھوڑتے ہیں تو اپنے بچیاں چھوڑتے ہیں بیٹیاں تو پھر ان کو ایسے گھروں میں چھوڑو جہاں پر کچھ ان کو انسان سمجھا جائے اور ان سے کچھ محبت اور شفقت بڑھتی جائے اور ان کی کوئی تربیت بھی کی جائے صرف ہر وقت کام میں نہ لگائے رکھیں یہ بھی سوچیں کہ ان بچیوں نے بھی کچھ سیکھنا تو پھر ضرور چھوڑ دیں کوئی حرجنیم بنا نہیں تو بات یہی ہے کہ اللہ رب کریم کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا اللہ رب کریم کے بارے میں دین کو درست اور صحیح بیان کرنا ہے لیکن دین کی تبلیغ میں بنیادی چیز ہمارا رویہ ہے لوگوں کی طرف ٹھیک ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے تو ایک بچہ جو دین پڑھ کر نکلتا ہے وہ بتمیز ہوتا ہے میں آپ کو یہ بات پوری گارنٹی سے کہہ دوں میں کسی ایک مدرسے پہ الزام نہیں لگا رہی مدرسوں سے تعلیم پا کر نکلنے والے بچے عموماً بدتمیز اور بد لحاظ ہوتا ہے یا یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تعلیم پا کر نکلنے والے بچے جو نکلتے ہیں سکولوں کالیجوں سے وہ محذب اور تحذیب والے ہوتے نورمل فرق کیا کیوں ہے یہ فرق سب سے اچھا اخلاق تو دین والوں کا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی تربیت نہیں کی جاتی نہ دھر سے نہ سکولوں سے یعنی جو مدرسے وغیرہ تو دین صرف نظریہ کا نام نہیں ہے دین تو پریکٹیکل کا نام اور اتنا بڑا کوئی سازش نہیں ہے اسلام کے خلاف سارے یہودیس آئی مل کر کچھ نہیں کر سکتے جو ہمارے دیندار طبقے کی بدقلامی اور ان کی بلا رویہ بدخلاقی جو ہے وہ اثر کرتی ہے ایک بندہ جاتا ہے نا تو پتہ جملے بنے ہوئے ہیں مول بھی ہون دیئے ہیں داری علیہ ہون دیئے ہیں ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے اسلام کو تو بچوں کا صرف قرآن حفظ نہیں کرانا صرف عالم فاضل کی جگری نہیں دلانی ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور کرانی ہے جب تربیت صحیح ہوتی ہے نا تو پھر میتھیو آرڈنر جیسے فلسفے کے استاد سے پڑھ کر بھی بیٹا اقبال بگتا ہے اقبال پر سب سے گہرا اثر اپنے استادوں میں ایک جو ان کے استاد تھے شمس العلماء حسن ابو الحسن ان کا تھا اور وہ بچپن کا تھا پھر بڑے ہو کر یونیورسٹی میں یہ بہت متاثر ہوئے سر میتھیو آرڈنرڈ سے جو فلسفی کے ٹیچر تھے آپ کو پتے ہیں اقبال کا سبجیکٹ فلسفی تھا انہوں نے فلسفے میں اس وقت پنجاب میں واحد سٹورٹ جو پاس ہوئے تھے پنجاب میں فلسفے کیا امتحان جو ہوا تھا جب ان کا فلسفے کا امتحان ہوا تھا پوری کلاس میں سب کی سپلیز آئی تھی وہ ٹوٹل پاس ہوئے تھے حقیقت بتا دیوں آپ کو ہسٹری بتا دیوں کیونکہ فلسفہ بہت مشکل مضمون ہے تو لن اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ تو ان کو آرڈنرڈ کے ساتھ بہت محبت تھی تو انیس سو پانچ میں آغاز میں وہ چلے گئے لنڈن واپس تو اقبال اتنے ان کے پیچھے بیتاب ہوئے کہ ان کی خاطر وہ بھی لنڈن پڑھنے چلے پھر چینج لنڈن میں آیا ان میں وہاں جب وہ بحیثت مسلمان گئے اور بحیثت مسلمان کوئسٹنز ہوئے کیونکہ وہ پڑھے لکھے تبکے سے ملے جلتے تھے تو لوگ سیڈیس کوئسٹنز کرتے تھے اور ان کوئسٹنز کے جواب نہیں آتے تھے تو پھر وہاں اقبال نے پھر سٹڈی شروع کی وہاں مطالعہ شروع کیا وہاں قرآن پڑھا اقبال نے لہٰذا انیس سو پانچ سے پہلے کی شاہدی اور انیس سو پانچ کے بعد کی شاہدی بہت فرق ہے پھر انیس سو آٹھ میں اقبال کی رکھی ہوئی بنیاد تھی ایک ان کے والد نور محمد اور دوسرے ان کے استاد ابو الحسن تو یہ بنیاد جب صحیح تھی تو پھر وہ لندن میں جا کر بھی چینج نہیں ہوئے بلکہ اس نے اور نکھار دیا صحیح رخ دے دیا اور فلسفے نے بھی اثر نہیں کیا تو جب ذہن صحیح ہوگا تربیت صحیح ہوگی تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز بھی تبدیل نہیں کر سکے کوئی چیز بھی تبدیل نہیں کر سکے ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر کرنی ہے اور ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہے تو ماحول بدلے گا اپنے نویے سے نصیحت کی بات تو توبائی کی نا جب کوئی میرے گھر آئے گا کوئی میرے پاس بیٹھ لے گا مجھ سے بات کرے گا اچھرست تربیت بھی تبیع ہوتی ہے کہ ہم بچے کیلئے رول موڈل بھی بلکل اور ہم رول موڈل ماباپ اور استاد دونوں کا رول موڈل بھی اب ہم دونوں کو رول موڈل ہم ایسے تو نہیں بن سکتے کہ ہم بچے کے سامنے ہر وقت ٹیکٹنگ کرتے رہے ہمیں اسی چیز کو اپنا لائے ہائے عمل بنانا ہو اور ہمیں لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹنی ہوں گی معاشرے میں امن و سکون اور محبت آئے گی تو ہمارے گھر میں بھی محبت آئے گی امن آئے گا سکون آئے گا کیونکہ دیکھیں بات یہی ہے سمجھنے کی یہ کہ نصیحت تو بات کی بات ہے جب مل کر بیٹھیں گے تو نصیحت ملے گی لیکن رویہ یہ ہر وقت ہے ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے وہ حال عمل ہمارا رویہ ہے تو اس رویہ کو بہتر بنانا اللہ ہمیں توفیق عطا کے اور ایک بات یاد رکھیں بڑے کام کے لیے ظرف بھی بڑا چاہیے ہوئے اگر آپ نے پچاس لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو دیگ میں پکانا پڑے گا لہٰذا اگر آپ میں زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ظرف بڑا کرنا پڑے گا محبتوں کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا بڑے کام بڑے دل والے لوگ کرتے ہیں جن کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے سکون تو بڑے ظرف والے ہی بڑے کام کرتے ہیں لہٰذا ظرف کو مصد دینی ہوگی اس پیمانے کو بڑھانا ہوگا محبت بانٹنی ہوگی اور بانٹنے سے کیا ہوتا ہے تقسیم تقسیم سے کیا ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے نا تین ضربے دو ضربے ساتھ وہ تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو ضرب کھاتا ہے اور پھر ضرب کی بنا پر جب تقسیم کا نتیجہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے بڑا نمبر آجاتا ہے بس ایسے ہی بڑھتے جائیں گے پھر آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر ہم اس پر پریکٹس شروع کریں ہمارے ایک تہائی لوگ محبتیں بانٹنے لگیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے بے تہاشا محبتیں ہوں گی جو آپ کمی محسوس کرتے ہیں میری تعریف نہیں ہوئی کبھی کس نے اپیشیٹ نہیں کیا کبھی کس نے میرے کام کو ایڈوٹ نہیں کیا کبھی کس نے اپنایا ہی نہیں آپ کے بچے ایسے ڈسور نہیں ہوں گے انہیں اپنانے والے بہت ہوں گے ٹھیک ہے محبتیں دیں تاکہ محبتیں بڑھیں نفرتوں کا نصاب پڑھ کے محبتوں کی کتاب لکھنا نفرتوں کا نصاب پڑھ کے محبتوں کی کتاب لکھنا ہٹھن ہے کتنا خیزان کے چہرے پہ داستانِ گلاب لکھنا لیکن لکھنا تو ہے تو بس پر تیار ہو جائیں ٹھیک ہے محبتیں بانٹیں محبتیں ملیں سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو ان لا الہ الا انتا و نستخفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ